اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں رج گن برما ست گن ویشن اتم گن شیف جی یہ ساکھا ہیں اور پات روح سنسار یہ پرمیشور نے چھس سو ورس پہلے لگ بگ ساڑھے پانس سو ورس پہلے بتایا تھا اکثر پرس ایک پیڑ ہے نردن واقعی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پات روح سنسار اپنے اتموں پورن پرماتمہ نے ساڑھے پانس سو ورس پہلے اپنی امرت وانی میں یہ امرت گیان پہلے ہی ورنیت کر رکھا ہے لیپی بد کروا رکھا ہے بول رکھا ہے جو آج ہمارے صدگرنت اس کا سمرتھر کر رہی ہے اور اس میں کہ ان نقلی گروہ برامنوں نے مہرسی نقلی مہرسیوں نے پرمیشور کے اس گیان کو اوپر نہیں آنے دیا یہ کہہ کر کے ہم سے دور کر دیا کہ کبیر اے سکسیت ہے یہ تتوہ گیان سے پرچیت نہیں ہے صدگرنتوں کو نہیں جانتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے اس کی باتوں میں مت آنا اور آج وہی صدگرنت پرمہ آتمہ کے ساڑھے پانس سو ورس پہلے لیپی بد کیے گے گیان کا سمرتھر کر رہی ہے تو پنی آتمہ ہم گیتہ جی پڑھا کرتے تھے اور ساستر و جیتا کا منمان آجرن کیا کرتے تھے یہ کال کا زال ہے یہ کال کے دودھ یہ نقلی سنت اور گروہ یہ مانو سماج کے ست روح ہیں پنی آتمہ وہ گروہ پد پر جو بیٹھا ہے اور اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم سادنا غلط کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں ید ہی وہ نیک آتمہ ہے اور اپنے سسوں کا سبح جن تک ہے تو اسی دن اس نے سرنڈر کر دینا چاہیے کہ ابھی میں تطویگان سے پریچیت نہیں ہوں اور سرے آم ڈکلیئر کر دینا چاہیے تو اس کی جان بچ جائے گی نیتی یاد وعد رکتی ہوگی اس پرانی کی پرمہ آتمہ لکھا ہے کہ بائیس لاکھ ایسے ایسے نقلی گروہ وہاں نرک میں ڈال رکھے اور جب پرمیشور وہاں گئے جو پہلے یہاں ورود کرتے تھے اور جب پرمیشور اسی روپ میں اس نرک میں سہر سپٹے کو گئی جیسے جیل کے اندر بڑا دکاری جاتا ہے کبھی تو پھر وہ کوٹھڑیوں میں سے شریوں میں سے ہاتھ جوڑ کر کہے ہیں اے مہاراج امنا بچائے دیو اے مہاراج امنا ہماری رکھ سیا کرو پرمہ آتمہ پھر بتاتے ہیں کہ تم کیا وقواز کیا کرتے تھے میرا ورود کرتے تھے تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے ان بھوڑی آتماؤں کو مسکائیڈ کیا تم نے ست مار کو گرہ نہیں کرنے گیا اب وہ کہتے ہیں ہم سے گلتی بن گی بھگوان ہمیں گلتی بن گی اب تو گلتی آپ پہ محسوس ہو رہی جب تم جیل میں پڑے ہو بریان ماتھی ہو رہی نرک میں ڈالیت گئے ہو یہ گلتی اس سمیں مانتے جب یہ تھارت گیان میں سامنے پرشتوت کر رہا تھا تم برود کر رہے تھے جان بوجھ کر تمہیں پتا تھا کہ تم گلتی کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں پتا تھا لیکن ہم مان و سبی کار نہیں کر پائے ہمارے سس کیا کہیں گے ہم اس چیز سے بہت زیادہ پربھاویت رہے اور ہم نے جان بوجھ کر بھی آپ کا برود کیا پھر وہ گو اپنا دنڈا تو اپنے آتماؤں یہ بالکوں کا کھیل نہیں ہے منس جیون کا ملنا پرماتما کہتے ہیں مانس جنندرلہ بھائیہ ملائن بار امبار اور ایک بار یہ اپنے ہاتھ سے چھوٹ گیتا ہے ایسا ہوگا جیسے ترور سے پتا ٹوٹ گر ہے بہر نہیں لگتا ایک سوانس کی قیمت ایک سوانس کی قیمت کیتنی حفرماتما بتاتے ہیں یہ ست منتر کی ست نام پالا رنگ ہو رہی ہو چودہ لوگ سا دھاوے راہ رنگ ہو رہی ہو تین لوگ پاس سنگ دھای رنگ ہو رہی ہو دھا راہ رنگ ہوuros اور آپ جی کے کتنے سوانس ورث ہو رہے ہیں ان منتروں کے ترکت جیسا آپ جی کو سارے کلیر کر دیئے تقریبا ہنٹس دے دے گئے پرثم منطر جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ منطر دوسرا منطر ستنام ہے جس میں دو اکثر ہیں ایک اوم ہے دوسرا یہ تت ہے تت سانکیتک ہے اور یہ ستنام ہے پھر جس میں آپ کے ستنام کی کمائی اتدھیک ہو جائے گی یعنی پریابت ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کو سارنام دیا جائے گا سارنام کے لیے آپ جی اتاولے بہت ہو جاتے ہو اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس کی ویدی ہے کہ داس جب آپ کو یوگے سمجھے گا تو سارنام دیا جائے گا آپ اپنا پریتن زاری رکھئے بھکتی کرتے رہیے اور آسا رکھئے جتنی بار بھی آپ سے پراتھنا کی جائے کہ ستنام اس دن دیا جائے گا آپ سہہر سائیے اور سمجھ آنے پر ہی آپ کو ملے گا اب جیسے پرماتما پانے کے لیے جیسے پرچوی کے نیچے جل ہے جل پرابتی کا ایک پروسیجر ہے اس جل کو پانے کی ایک ویدھی ہے جیسے ہینڈ پمپ لگانا پڑے گا تو ہینڈ پمپ لگانے کے لیے کیا پروسیجر ہے کہ ایک بوکی ماری جاتی ہے وہ بوکی مٹی کھوڑتی ہے باہر پٹک دیتے ہیں پھر مٹی کھوڑتی ہے باہر ڈالتے رہتے ہیں اور ساتھ میں پائپ بھی نیچے ڈالتے رہتے ہیں ایک پائپ یعنی پائپ بھی لورنگ کرتے رہتے ہیں تو وہ ستنام کا کام تھا یہ سمجھلو کہ بوکی لگ رہی ہے پائپ نیچے جا رہی ہے بوکی لگا رہی ہو پائپ نیچے جا رہی ہے اب دس بیس فٹ پچاس فٹ ساٹھ پٹ جانے پر ہینڈ پمپ لگوانے والا کہتا ہے اس مستری سے کاریگر سے ہینڈ پمپ لانے والے سے کہ بھی اب تُو میرا یہ ہینڈ پمپ چالو کر دے تو وہ مستری کہے گا جی اب ہی چالو نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی اس میں اور کھدائی کرنی پڑے گی اور بوکی مارنی پڑے گی اور لگواؤ اور جس میں وہ پائپ پانی پر پہنچ جائے گی جل پر پہنچ جائے گی تو اس کے بعد اس کے اوپر ایک مسین لگائی جاتی ہے مسین جس کو ہینڈ ہینڈل ہوتا ہے اس کو ہینڈ پمپ بولتے ہیں ویسے تو سہارہ میں لگا ہے ہینڈ پمپ ہوتا ہے لیکن اوپر جو مسین الگ بولتے ہیں وہ ایک الگ سے رکھا ہوتا ہے اسٹرومنٹ جس میں اتھلی ہوتی ہے ہینڈل ہوتا ہے پھر اس کو ایسے گھماتے ہیں واسر ہوتی ہے ایک شریہ ایسا لگیا ہوتا ہے اس اوپر لے پورشن کو مسین بولتے ہیں وہ پمپ جو ہینڈ پمپ ہاتھ سے چلنے والا پمپ ہے تو وہ تو سمجھو سہارنام ہے جو ہینڈ پمپ ہے اور بوکی اور پائپ یہ ستنام ہے اب ستنام کے سوانس اس سوانس کی بوکی مارنی پڑے گی دو منتر کی اور ایک ورس میں یا تو ورس میں یا چار ورس میں جب بھی آپ کا زل تک پہنچ جاؤ گے پھر آپ کا وہ ہینڈ پمپ لگایا جاتا ہے سہارنام دیا جائے گا اس سے پہلے آپ کہتے بھی رہو گے یہ داس آپ کو سہارنام نہیں دے گا وہ مسین لگاوگا نہیں اس کا یوز لیس ہوگی وہ کام کرے کوئی نہیں تو یہ پروسیجر ہے پرماتما کے پانے کا یہ پہلے سے یہی تھا جب سے پرمیشور بہت بار آئے ہیں پرتیک یوگ میں اپنے سے گیان کا وہ پرسار کرتے ہیں کچھ ایک پنی آتما اس کو گرہن کرتی ہیں جیدہ تر یہ منو جیسے بھی ست یوگ میں پرماتما کے گیان کا برہود کیا کرتے تھے اور ان منو اور نے کہہ کھا کھا بھی گیان کو نہیں ویدوں کا اپنی آتما پرسنگ ایک ٹوپک آیا تھا ست سنگ میں کہ تین لوک اور بھون چطور دس کوئے نہیں ست سنگی برمہ ویشنو محیش اور درگا اور ست یوگت کے برہمن ریسی مہرسی دیوتا ان کسی کو بھی وید گیان نہیں تھا ویدوں کو کنٹھست کر لینا ایک سیپریٹ ایسو ہے چاروں ویدوں کو کنٹھست کر لینا یہ الگ بات ہے لیکن اس میں وستو کیا ہے وہ ہمیں کیا سندیش دے رہے ہیں یہ سمجھنا ویشیس بات ہے اب اوشکار بھگوان نے چاروں وید دے دیئے برمہ کو دیئے اور برمہ جی نے پھر آگے اپنے ونسجوں کو پڑھائی برہمنوں کو اور برہمنوں نے جیسا گیان برمہ جی سے گرہن کیا ویدوں میں سے کیونکہ برمہ جو ان کو گیان سنایا اسی گیان کو انہوں نے انے جنتہ میں کیونکہ برہمن ورگ کی ایک ویشیس یہی ڈیوٹی تھی چار ورن جب بنے برہمنوں کا کام تھا شکسی گرہن کرنا اور صدگرنتوں کا ویویچن کرنا جہن کرنا پھر ان کا نسکرس پھر جنتہ کو سمجھانا جگہ جگہ ستسن کر کے بتانا اور گیتہ جی میں لکھا ہے کہ ویدوانوں سے اے شکست اے ویدوان بھی موکش پرابط کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں کہ ویدوانوں سے سنے ہوئے وچنوں کو آدھار بنا کر سادھنا کرے تو اس آدھے سانسار ان برہمنوں سے ریشیوں سے جو گیان جنتہ کو ملا اس کو فائنل مان لیا کہ یہ سنسکرد بھاسا پڑھے ہیں اور صدگرنت بھی سنسکرد مہی ہے اور یہ سبھی ریشی مہر سی کہتے ہیں کہ ہم ویدو کے آدھار پر آپ کو یہ سب گیان بتا رہے ہیں کہ ویدو میں ایسا لکھا تو سب جنتہ نے سوکار یہ ہوا کہ یہ بڑے ویدوان پرس ہیں سنسکرد بھاسا جانتے ہیں اور انہوں ٹھیک پڑھا ہوگا تو اس اگیان نے جو لوگ وید دند کتھا سنا رکھی تھی وہ غلط گیان سنا رکھ تھا اس سے وپریت ہے آج صدگرند کا گیان تو گیتا جی ادھائی نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس چوبیس میں یہی نرنے دیا کہ اردن شاستر ویدی کو تیاغ منمانہ آجرن کرتے منمانی پوزہ کرتے ان کو نہ کوئی سکھ ہوتا ہے نہ کوئی سدھی ہوتی ہے اس سے تیرے لئے کرتے اور ایک کرتے کی وستہ میں کونسی سادنہ کرنی چیئے کونسی نہ کرنی چیئے اس کے لئے ساستر ہی پرمان ہے اور کسی کی بات مت مان تو پنیات ماؤ یہ سدگرن تو داس نے پانچ چھ ورث سے دیکھ نے پر حرم کی ہے سات آٹھ ورث سے اور لگ پندرہ ورث سے یہ داس پہلے پرمان دوارہ دیئے گئے سچیدہ نند گھن برم کی وانی جو گیت آج دہ نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا کہ سچیدہ نند گھن برم یعنی کبیر وانی سے اس داس کو پہلے یہ گیان پراف تھا اس آدار سے پندرہ سال پہلے سے ہی یہ بتاتا رہا تھا اب ان صدگرنتوں کا صحیح آپ جی کو سمجھانے کے لئے ہمارے لئے ایک بہت اپیوگی صد ہوا ہے کیونکہ آپ جی جس صدگرنت کو صحیح مانتے ہو اس ہی دکھا جاتا ہے اور آپ جی پھر سبی کر لوگے اور اب بھی نہیں کوئی مانے گا تو اس کی لئے پرمات مانتے جانبود ساچی تجائے اور کرج ہٹتے نہیں تاکہ سنگتے پر وہ سوپن بھی نہ دیں اس کی ہم ضرورت بھی نہیں ہے یہ برہمن لوگ کتنے منڈی آدمی ہوا کرتے تھے کتنا پریتن کیا کرتے تھے چاروں ویدوں کو کنٹھست کر لیا کرتے تھے ان کو چطر ویدی کہتے تھے موکھ کی یاد کر لیا کرتے تھے اور دو ویدوں کو کنٹھست یاد کر لیتے تھے ان کو دیو ویدی جو تین ویدوں کو کنٹھست یاد کر لیا کرتے تھے ان کی ڈوٹی تھی ان کو تیر ویدی کہا کرتے تھے اور ان کو کہہ 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 بتا کیا رہی رٹ فکیشن تھی وہ رٹ لیا کرتے اب آپ کو تھوڑا سیک کنسٹ کلیر کرتے ہیں کہ برمہ ویشنو محیش کو برمہ ویشنو محیش کو بھی وید گیار نہیں تھا ستی یگ کے ریسی محیش پرامن کو وید گیار نہیں تھا آپ دکھاتے ہیں شری مد گیوی بھاگ 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 سچی تر موٹا ٹائف گیتا پریس گورک پر کس کا سمپادک کون ہے انمان پرساد پودار چمن لال گو سوامی یہ دو ہیس کے سمپادک یہ کہاں سے چھپی ہے کہاں سے پرکاس ہے گیتا پریس گورک پر سے اس کے 28 سے ہم پڑیں گے پر سکند 28 پریس نارد جی اور ویاس جی کی وارتہ ہو رہی ہے